اسلام علیکم ناظرین ڈراما شیل سمجھوتا کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شانزے جو اپنی شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں اس نے تو عظم کر لی ہے کہ وہ شادی کرے گی تو سرمت سے چاہے اسے شادی کرنے کے لیے اسے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے اور رہی سرمت کی بات وہ تو ویسے بھی شانزے کی دماغ سے کھیلنا اچھے سے جانتا ہے اس لئے اس نے شانزے کو ساری پلیننگ بتا دی کی ہم نے کرنا کیا ہے اور تمہارا نکاح رکوانا کیسے ہے اب شانزے حال ہے کہ اس نے شادی کی ساری تیاریاں کر لی ہیں کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی مگر جیسے ہی نکاح کا وقت آتا ہے تو اسی وقت وہ ہونے والے اپنے سسرال کے سامنے آ کر سب ہی کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے سرمت سے نکاح کر لیا ہے یہ سن کر تو سب ہی کے حسان خطا رہ گئے کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ اٹھانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور وہ بھی شانزے سے وقار صاحب کے وہی دوست کہنے لگے اگر آپ کی بیٹی شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو یہ سارا ڈراما رچانے کی ضرورت کیا تھی تو اوپر سے ان کی بیوی بھی کہنے لگیں جن کی ایسی بے شرم بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ویسے بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے اتنا بڑا دھوکہ دیا شانزے نے یہ تو وقار صاحب کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے بلکہ وقار صاحب کیا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا سوائے علیزے کے اسے ایسی حرکت کی شانزے سے بہیت تھی اب یہ سب دیکھ کر اور سن کر تو بس زہیب کا پارہ ہائی ہو گیا میمانوں کی چلے جانے کے بعد وہ شانزے کو مارنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا ہی ہے تمہاری اتنی جرت تو اسی وقت میرین آگے آ کر اسے روک لیتی ہے اب تو سب ہی اس کے آگے ہار گئے کیونکہ شانزے کو جو کچھ نہ کرنا تھا وہ تو اب کر چکی کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس حران سے شانزے اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے ویورز ہو سکتا ہے یہ ساری شانزے اور سرمت کی ہی چال ہو حقیقت میں ابھی ان دونوں نے نکاح کیا ہی نہ ہو مگار صاحب کو تو اب شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اور منظر نے اس کی تربیت کیا ایسی کی تھی تو ادھر سرمت آج بہت ہی خوش ہے کہ جیسے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہوتا ہے شانزے میری محبت میں آ کر میرے اشاروں پر ناش رہی ہے اور والدین کو الگ سے کائل کرتا ہے کہ اس کے رشتے کے لیے بات کی جائے مگر وہ تو اس بات کے لیے راضی نہیں کہ وہ اپنا سر نے ہی جھکانا چاہتے کہ جب برابری نہ ہو جوڑ نہ ہو تو پھر رشتہ وہاں پر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہوتا ہے مگر یہ تو ان کے بیٹے کو بتا ہے کہ کیسی کیسی پٹھیاں پڑھا کر رکھی ہیں انہوں نے اس امیرزادی کو ویورز اب مزار تو تب آئے گا جب وگار صاحب اپنی بیٹی شانزے کو اپنی جہداد سے ہی آگ کر دیں پھر اس سرمت کی حقیقت بھی سامنے کھلے گی شانزے کے پر ویورز اس کے متعلق آپ کیا راہ رکھتے ہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ڈیویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی